اکثر کہتا ہوں کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں ہم سب کے لیے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کے ہم جو اعلان کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اس سے بڑی نعمت پہ نہیں ہے اور دوسرا ہمیں وطن عزیز پاکستان احزاد ملک ملا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے آزادی نہیں تھی تین سال تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکے تبلیغ کی ہے حکمت عملی کے طرح تبلیغ کی ہے کفار راستے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اس کی بات نہیں سننی یہ تو مجنون ہے ان کی بات پر احتمال نہیں کرنا مسلم شریفی حدیث ہے جو میں نے خطبہ پڑا اس حدیث کا حصہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ازد شروع قبیلے سے ایک شخص آیا اس کا نام تھا دیماد یہ ہمارے اسی سے تعلق ہے کہ آزادی بڑی نعمت ہے آپ آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں آپ کے بچے آتے ہیں جمعہ آپ پڑھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے کوئی آپ کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے جہاں روکنے ٹوکنے والے ہیں وہ اسے پوچھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو دیماد جب مکی آیا تو لوگوں نے اسے کہا مکی کے لوگوں نے کہ یہاں ہمارے ہاں ایک مجنون شخص ہے جس کے ذہن میں بھی خلل ہے اس لئے اس کی بات نہیں سننی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ وہ دیماد آدمی سمجھدار تھا اور دم کیا کرتا تھا اس زمانے میں دم جو آج آپ کر رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے کسی بھر وہ دم کرتا تھا فائدہ ہو جاتا تھا اس نے کہا کہ اگر وہ شخص مجھے ملاد میں اس پر دم کروں گا فائدہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اسلام میں بھی ایک دم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اس دم کرنے کو منع کر دیا کیونکہ جب دم کرتے تھے اس زمانے میں ظاہر جہالت سے اسلام کی طرف آئے کفر سے اسلام کی طرف آئے گمرائی سے ہدایت کی طرف آئے تو پہلے اس طرح کی الفاظ ہوتے تھے جس میں کفر یا شرکی الفاظ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس سے سب کو انکار کر دیا منع کر دیا کہ دم کرنا جائز نہیں ہے پھر صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم آجز کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دم کرتے ہیں کچھ الفاظ پڑتے ہیں کسی کو بچھو ڈس لیتا ہے ہم اس پر پڑتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی بخار والے اس پر پڑتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام فرما وہ الفاظ لیاؤ جو دم پڑتے ہو جب وہ الفاظ لائے گئے کہ یہ الفاظ ہم پڑتے ہیں فرما ہے ہاں یہ ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صورہ فلق اور صورہ ناس پڑھ کے امام حسن اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی جو بیمار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام صورہ فلق اور صورہ ناس پڑھ کے ان پر دم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنا برماتی ہے کہ میں پڑھتی تھی آپ کے ہاتے پر پھوختی تھی اور آپ کے ہاتھ ہی آپ کی جسم پر مل لیتی تھی اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے برکت زیادہ آپ علیہ السلام کے آتھ ہمیں ہیں تو یہ دم کرنا جائز ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دم نہیں کرتا ہے نہ کرتے ہو نہ کرواتے ہوں گے اب یہاں ہے کہ دم نہ کرنا اس کے بارے میں پھر محدیسین تمام حدیث کو لے کے پھر ریزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ پہلے کی حدیث ہے جب دم کی اجازت نہیں تھی اب دم کرنے والے اور نہ کروانے والے کیا ہیں اب خود آپ علیہ السلام دم کر رہے ہیں خود دم کروا رہے ہیں تو اب وہ حکم نہیں رہا ویسے جنت میں جائیں گے ستر ہزار اللہ ہم سب کو لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمائے کہ ستر ہزار اور ایک ریعت میں سات لاکھ لوگ بغیر حساب و قطعات میں جنت میں جائیں گے حضرت اکاشہ کھڑے ہو گئے عرض کیا رسول اللہ میرے لئے بھی فرمائے تو بھی انیس ستر ہزار میں سے ہوگا ایک اور شخص کھڑے ہو گیا رسول اللہ میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے گا فرمائے اکاشہ بازی لے گیا اب یہ کہ لائن نہ لگ جائے جب یہ حدیث میں نے پڑھی میں نے کہا سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا تھا فرمایا تو میں نے اپنے بیٹے کا نام اکاشہ رکھنا ہے اچھا نام ہے تو الحمدللہ اللہ نے بیٹا تھا فرمایا تو میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے اکاشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی انہی میں سے ہے ایک یا ایک اور بات پتہ جلی علماء صاحب کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اکاشہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رسول اللہ میرا نام بھی اس میں جامل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں تو بھی انہی میں سے ہے تو بھی کیا ہے انہی میں سے ہے تیرا نام بھی انہی میں سے درج ہو گیا اسے کہتے ہیں مختار اللہ نے اختیار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے دنیا ہی میں نہیں فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے عثمان جنتی ہے عمر جنتی ہے علی جنتی دس صحابہ کا نام لیا اور ایک روایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں جو پہلے یہودی تھے مسلمان ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی وہ عبداللہ بن سلام ہے وہ کون ہیں آپ علیہ السلام نے خوش قبلیاں دی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو اس نے کہا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں دم کروں گا ایک در ملاقات ہو گئی اب یہ حکیم تھے اور اگلی وقت کو مریض سمجھ رہے تھے جب اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے میں دم کرتا ہوں کیا تجھے اس کی ضرورت ہے میں دم کروں تو مسئلہ حل ہو جائے گا اب وہ اس طرح کی بات کرنا آپ کے سامنے اگر آپ کو کوئی کہے یا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تھوڑے سٹھیا گئے ہیں اگر میں آپ کو دم کروں ٹھیک ہو جاؤ گے افوا ہے آپ کے بارے میں تو ہمارا جذبہ تو یہ ہوگا کہ یا تم پاگل ہے گسے بھی آ جائیں کہ بازار میں تو مجھے پاگل سمجھتا ہے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اخلاق دیکھی ہے اب یہ ہم سیکھنے آئے ہیں سمجھنے آئے ہیں اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے اپنے عامال کی صلاح بھی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آپ علیہ السلام نے تو تو میں میں نہیں کہ آپ نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا آپ نے اللہ کی حمد کی ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو تمام تعریفیں اللہ کی ہم اسی کی حمد کرتے ہیں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں من يہده اللہ فلا مدللہ جس کو رب ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو رب گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا آپ جتنی کوشش کرے جو اور لائن سے بھٹک گیا ہے اب وہ صدا نہیں ہو سکتا لیکن میرا اور آپ کا کام کیا ہے تبلیغ کرنا وہ لوگ جو کافر ہو چکے آپ نہ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے ان کے دلوں پر مہ رہے ہیں ان کی سماعت پر اور ان کی بسارت پر پڑھے پڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ علیہ السلام نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نہیں لانا لیکن آپ جب تبلیغ کرتے ہیں آپ کو سب سے کلا فائدہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی صرف کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں دواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول وہ سن کے حیران ہو گیا جس کے بارے میں یہ افواہ ہو کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے وہ اتنی کمال کی بات کیسے کر رہا ہے وہ سن کے حیران ہو گیا اس نے کہا یہ دوبارہ ذرا کہیں آپ کوئی بڑے پتے کی بات کرتا ہے آپ کو توقع نہیں ہوتا ہے آپ کے طرح زبارہ کہیں دوبارہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں دوری تین مرتبہ دورا دیا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے دوبارہ اس کو شک کی گنجائش ہے نہ رہے جب آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ یہ کلمات سنا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے جو نوجوان اسکولرز ہیں علماء ہیں اس حدیث کو یاد کریں جب آپ خطبہ شروع کریں تو ان کلمات کو پڑھیں پھر آپ کو دماغ کا واقعہ بھی یاد رہے گا پھر آپ یہ واقعہ بھی سنا سکتے ہیں تو یہ جو روایت ہے اس نے جب یہ سنا یہ کلمات سنا ہے آپ علیہ السلام نے اس نے سنا بڑے بڑے کاہنوں کی باتیں میں نے سنی ہیں کاہن آپ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جنوں کو کنٹرول میں کرتے تھے وہ جن جا کے آسمانوں میں باتیں سن کے آتے تھے اس میں سے سو میں سے نینانویں باتیں جھوٹی ہوتی ایک کہیں نہ کہیں سے سچی نکل آتی تو جو ایک سچی نکل آتی جس کو بتاتے کہ تجھے بیٹا ہوگا اس کو ہو گیا پیٹا تو پورے گاؤں میں اس نے کیا کر دینا ہے نہ بھیلان کر دینا ہے اگرچہ نینانویں غلط بھی ہوں تو وہ کاہنہ ہوتے تھے مرد بھی ہوتے تھے اور کاہن مرد اور کاہنہ عورتیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بڑے چلاک ہوتے تھے گفتگو کرنے میں ان کا فن ہوتا تھا لوگوں کو اپنے طرف کھیچنے کا اٹریکٹ کرنے کا ان کے پاس فن ہوتا تھا تو کہنے لگا میں نے بڑے بڑے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں وَقَوْلَ سَحْرَتِي بڑے جادوگروں کی باتیں سنی ہیں وَقَوْلَ شُعْرَا اور شائروں کی باتیں سنی ہیں شعرہ جب اپنے شیر پڑھتے ہیں زمین و آسمان کو ملا دیتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے شائروں کی باتیں سنی ہیں فَمَا سَمِعُتُو مِثْلَ کَلِمَاتِ كَهَ أَوْلَا لیکن اس طرح کی کلمات میں نے نہیں سنے بڑے شائروں کی باتیں سنی ہیں کہنوں کی باتیں سنیے لیکن اس طرح کی کلمات میں نے نہیں سنے وَلَقَدْ بَلَدْنَا قَامُسَ الْبَحْرِ یہ تو سمندنوں کی تحت کی الفاظ جا رہے ہیں ہاتھی یدکہ اپنا ہاتھ بڑھائیے اُبَعِئے کر اسلام میں اسلام لانا چاہتا ہوں میں بیت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق بھی ہمارے سامنے آگئے ہیں